اچھا آپ کے بارے میں ایک بڑی لوگوں کو یہ شاید یہ خلط سہمی ہے کہ آپ نے ایٹا ٹائم آپ کی تین چار بیویاں رہی تو یہ آپ صرف سا بتائیں گے کہ ایٹا ٹائم رہی ہے ایک وقت میں دو رہی تین رہی اور کیا سلسلہ ہے نہیں ایٹا ٹائم نہیں رہی کیونکہ ایک بیوی ہینڈل کرنا بڑا مشکل کام آج کے دور میں تو میں اس روٹ دیتا ہوں جن کی دو تین چار ہیں اور وہ ہینڈل کر کے جا رہی ہیں بڑا مشکل کام ہے کیونکہ ڈیمانڈنگ ہیں وائیوز اور آج کے دور میں ایک کا حق پورا کرنا بڑا مشکل ہے تو میری ایک ٹائم پر ایک ہی رہی ہے لیکن فورشنل نہیں بنی تو سیکنڈ آپشن میں نے ویل کی پھر دوبارہ شادی کی تو سیکنڈ پہلی کے بعد تو میں نے سوچا کہ میں شادی کروں گا شادی نہیں کروں گا تو میں نے بڑا رزیس کیا کہ شادی نہیں کروں گا دو تین چار ساتھ میں نے شادی کی بغیر نکالے پھر پیرنٹس نے فورس کو لی وہ میری ارینج شادی تھی دوسری والی تو انہوں نے فورس کر رہی کہ نہیں کرنی ہے کرنی ہے تو میں نے سیکنڈ ارینج کی تھی لیکن سیکنڈ کے بعد جو میرے ماملہ حراب ہوا تو پھر میں نے سوچا کہ میں اب سوزا اپنے آپ کو اور نہیں دوں گا کسی اور کی مسئلے کے بارے سے فوراں تیسری کروں گا اور تیسری بار فوراں چوتھی بھی فوراں نہیں کی میں جیسے ماملہ حراب ہوا لیکن ایک ٹائم پر ایک ہی رہی ہے اچھا آپ کو جس طرح میں نے ان سے سوال کی آپ کو بھی کبھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا اس حوال سے یہ جس طرح آپ کا حلقہ حباب ہے علماء میں اور سے بیٹھتے ہیں کہ جی آپ کی وائف جہاں وہ پردہ نہیں کرتی یا ان کے سر پر دپٹہ نہیں ہے اس حوالے سے آپ کا پھر آپ نے ان کو کبھی کہا فورس کیا یا ویسے کہا کہ کبھی آپ کریں یا کسی نے آپ کو کہا اس حوالے سے کچھ نہیں کسی نے کیا کہنا ہے میں حد کہتا رہتا ہوں اور بس سمجھ لیں کہ فورس نہیں کرتا پتہ نہیں فورس شہد کرنا چاہیے کہ نہیں لیکن میرے نزیق فورس کرنا بنتا نہیں ہے لیکن obviously ان کو ڈوائز ہی ہوتی ہے کہ پردہ کریں کیونکہ we are muslims and we know it's a must in islam تو بس یہ تسلیتی رہتی ہے کہ انشاءاللہ کریں گی پیشنے دنوں کرنا پیشنے کر دیا تھا پھر انہوں نے take off کر دیا کہ میں نے آپ کے کہنے کے واسے کہ پبلک پریشر کر رہی ہوں اللہ کی غاف سے نہیں کر رہی تو just need some more time میں کروں گی تو بس انتظار میں میں بھی اور صبر میں ہوں کیونکہ آپ کسی کو نزیت کر سکتے ہیں اس کے بعد صبر کرنے بنتا ہے تو اللہ کرے کہ یہ خود سے سمجھیں اور اس کو adopt کریں اچھے اس میں کیا ریز ہیں تھی کیا پبلک پریشر تھا ایسا ہے کہ آپ نے شروع کیا اور پھر آپ نے دوبارہ ختم کر دیا اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی یہ تو مجھے شروع سے کہتے رہتے ہیں کہ تمہیں cover کرنا چاہیے اور پھر جب ہم سوشل میڈیا پر آئے تو لوگوں نے بہت سارا کہ دیکھیں جی یہ مفتی کی بی بی اور یہ cover نہیں کر رہی جبکہ یہ مفتی نہیں تھی تب تو مرشاللہ سے حال میں دی نے تو پھر میں نے سوچا کہ شاید مجھے کرنا چاہیے لوگ کے پریشر میں آکے کہ نہیں اگر میں ویڈیو بنہ رہی ہوں تو مجھے کرنا چاہیے تو میں نے کچھ ٹائم کے لیے کیا تھا تو پھر میں نے چھوڑ دیا کیونکہ میں اس وجہ سے نہیں کر رہی تھی کہ یہ ہم پر فرض ہے یا ہم مسلمان ہیں ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے در کی وجہ سے نہیں تھی کر رہی لوگ کے کہنے کی وجہ سے کر رہی تھی کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تو پھر میں نے take off کر دیا کہ ابھی میرا جب دل نہیں چاہ رہا تو میں جب تب کروں گی جب میرا دل کرے گا اور میں اللہ کے لیے کروں گی لوگوں کے لیے تو نیکی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو دکھاوا ہو جائے گا اور دکھاوا ہے اسلام میں نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ جب میں کروں گی تو انشاءاللہ نہیں اس سے کروں گی انشاءاللہ جلدی کریں گی چلے انشاءاللہ اللہ کریں آپ دعا کریں کہ میں چلے گا بالکل صحیح ہے انکم سٹیم کیا ہے آپ کا آپ کیا کام وغیرہ کرتے ہیں یا پاکستان میں یا امریکہ میں جی میں امریکہ میں ہی بزنس ہے میرا میں ریال سٹیٹ سے اسوسیٹڈ ہوں میں ریالٹر ہوں مطلب ہے کہ لوگوں کے لئے گھر خریبتا ہوں بیشتا ہوں جو اس کے ریالٹر ہیشنٹ کام کرتا ہے یہاں پر جیسے جس طرح میں لائسنس ٹو ورجینیا میں میریلینڈ میں اور ڈی سی میں واشنڈ ڈی سی میں اور پلاس میں کنسٹرکشن بھی کرتا ہوں مطلب ہے کہ نئے گھر بیشتا ہوں ڈی سی میں ورجینیا میں اس کو بیشتا ہوں that's my main income for last 25 years ماشاءاللہ بہت شئب آج جاتے ہیں جس سے ہم بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم سوشل میڈیا سے کما کے امیر ہو گئے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے سوشل میڈیا سے ہم کوئی اور نہیں نہیں کرتے بلکہ لوگ ہمیں پروش کرتے ہیں بہت سارے کہ یہ کمیشل کاردو یہ کاردو ہم نے accept نہیں کرتے بڑا ریر ہے کچھ کریں جس پر دل مانے تو کچھ سوشل میڈیا سے بلکل ہی انکم نہ ہونے کے برابر ہے کچھ کچھ آ جاتی ہے سوشل میڈیا سے انکم آپ کو ہے کوئی انفرمیشن بس تھوڑی بہت جیسے کہ میرا یوٹیوب چینل اور آپ کو پتا یوٹیوب تو ہر جگہ پر منٹائز ہے تو اس سے ہنڈرڈ ڈالر اور ون فیٹی اس طرح کر کے کچھ بہت زیادہ کیونکہ نہیں نہیں بلوگنگ کرو اور انسٹاگرام ویسے بھی یا آپ پر ٹک ٹک امونٹائز نہیں ہے لیکن ٹک ٹک امریکہ میں تو منٹائز ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں یا وہاں سے کونٹیٹ اپلوڈ کرتے ہیں پھر کچھ بن جاتے ہیں جب امریکہ میں ہوتے ہیں تو منٹائزیشن مری ہوئی تو وہاں پہ پیسے بنا شروع ہوتے ہیں تو اگر وہاں رہیں تو we can make good money لیکن کیونکہ تھوڑے دن کے لئے ہوتے ہیں تو اکاؤنٹ وہاں پہ ہوتا ہے کہ یوئس کا بند ہے تو جیسے اپس آتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ نہیں ہو تو یہاں پہ پوسبل نہیں ہے اور آپ اس کے لئے کیا کرتے ہیں آپ کا پلانک برینڈ بھی ہے جی برینڈ چلاتی ہیں وہ برینڈ کس نام سے ہے اس میں کیا کیا پروڈکٹس ہیں رابی آمیر کے نام سے اور اس میں فارمل بھی ہیں کیجول بھی ہیں فینسی بھی برینڈ سب ہیں اس میں تو پہلے ہمارے تین سٹور تھے فیزیکل تھے فیزیکل تو ہم نے کلوز کر دی ہم صرف آن لائن رابی آمیر کے نام سے اچھا اور اس پر آپ کی کیا پرائس رنج ہوتی ہے کتنی پرائس پرائس کا کوئی آرڈر بنا کے دیا میکسی مام میں نے بنا کے دیا آٹھ لاکھ آٹھ لاکھ برائیڈل برائیڈل اور پارٹی ویئر وغیرہ بھی آپ پارٹی ویئر بھی وہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ پیور روسل کے لے رہے ہیں تو خود چار ہزار کے قریب ہے یار تو بدھ regulatory لے سی ویئر دیا